موسیقی 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 ہر ہر اس نکتہ نظر کے اوپر ہٹ کرتے ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر نہیں ہو سکتا تھا اس دھرنے سے پہلے میسنگ پرسن سے لے کے انہوں نے کائزی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ہونے والے ریفرنس تک تمام ایشو کے اوپر کھلے دل کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے اور وہ پاکستان کے میڈیا پر نشر ہوا ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جو پاکستان میں ماروزی حالات چل رہے ہیں اور وقال گارڈین کے جو کال ان کے ہاں خبر چپی ہے کہ پاکستان اس وقت میڈیا پر پبندیوں کے حوالے سے دنیا کا بدترین ملک بن چکا ہوا ہے یہ گارڈین کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا اس کے اندر یہ خبر چپی اور کافی ڈیٹیل میں اس کے اندر مختلف جنرلسٹوں کے جو اس وکٹمائزیشن کے نتیجے میں اپنی اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ان کا انٹرویو بھی شامل ہے مولانا جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ جی ایک مذہبی رہنما ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جو تصاویر چپی ہیں اور سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی ہیں مولانا کی تصاویر جو ہیں وہ اسٹریلیا میں کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر اندر بھی لوگ لہراتے ہوئے پائے گئے ہیں پہلے یہ مقام جو تھا وہ امران خان صاحب کو حاصل ہوتا تھا جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو مولانا بھی اس مقام کے اوپر فائز ہوتے جا رہے ہیں مولانا کے چہرے کی جو دمک ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھرنا فلاپ ہو گیا ہے یہ دھرنا ناکام ہو گیا ہے ان کے چہرے ڈیڈڈ فٹ لٹکے ہوئے ہیں اور مولانا کے چہرے کی تازگی اور شگفتگی جو ہے وہ دن بہ دن بحال ہوتی جا رہی ہے یہ کیا راکٹ سائنس ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور بڑی تفصیل کے ساتھ آج کے ہمارے پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں زہیب قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زہیب قادری صاحب جو ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جب یہ بولتے ہیں تو پھر صاحب کو سننا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ کہیں اور سننا کریں کوئی والا صاحب ہے اور ان کے ساتھ پاکستانی میڈیا کے اور لاہور کے میڈیا کی جان شہب الدین سید شہب الدین چاچو اور لوگ ان کو چاچو کے نام سے جانتے ہیں ان کے ساتھ حمدہ میں درینا جناب عرشلان بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور اسلام آباد سے جناب ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود چاروں صاحب کا بہت شکریہ میں جاؤں گا کہ شہب الدین صاحب سے شروع کروں اور پھر باقی دوستوں کی طرف جاؤں آج مولانا نے جی پھر اپنا دھرنا جو ہے وہ پرلانگ کر دیا حالانکہ دو دن شروع میں بیٹھے تھے پھر دو دن مزید بڑھائے پھر دو دن مزید بڑھائے آج تو انہوں نے چار دن ہی بڑھا دیئے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مولانا کا کیا ارادہ ہے جی؟ آپ کا کیا خیال ہے وہاں صرف اسلام آباد کو اسلام عرض کرنے کہے تھے وہاں پر سٹن ہونا ہے تھے ہونا تھا اور انہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں وہ تو دو دن دو دن یہ تو نہیں کہا تھا کہ دو دن بعد چلا جاؤں گا انہوں نے کہا دو دن بعد یہ بات کروں گا تو وہ تو کلیر ہے واضح ہے کل بھی انہوں نے پھر وہی بات کی ہے کہ اترساب نے انتقام ہو رہا ہے اب تو آپ نے خود جو آج اختصار نہیں بلکہ خاصی تفصیل سے جو بتایا ہے اس میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ جو کے بعد بھی نہیں ہو سکتی تھی اور وہ ٹی وی پر لائیو چل رہا ہے میرے لیے تو سرپرائز یہ ہے کہ جہاں پر یہ کہہ رہے جاتا ہے کہ اس کو کٹ کر دیا جائے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ ٹی وی پر لائیو چل رہا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ میرے خیال ہے یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں میڈیا کو آزادی ہو گئی ہے دوبارہ اس کا یہی کہہ کہ انہوں نے سی صاحب کیا خیال ہے آپ کا کہ میڈیا کو آزادی دینی گئی ہے کہ آپ جو مرضی کریں یا یہ آزادی صرف مولانا تک محدود ہے اس کا کہنے حکومت کو دے دنے نہیں اس کا مولانا کو آزادی محدود ہے کیا یہ صرف مولانا تک محدود ہے یہ تو ہی پتا چل جائے گا کہ کیا یہ آزادی ہم سب کو بھی حاصل ہے یا یہ صرف مولانا کی حد تک ہے کہ وہ جو بات کہیں گے مجھے تو یاد ہے کہ پہلے دو دن ان کی ترکیل کٹ ہو جاتی تھی بیچ میں سے ہٹا دی جاتی تھی اور وہ روک نہیں دی جاتی تھی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ مولانا کے اس مارچ کے پیچھے کوئی نہیں ہے اب کون ہے کوئی تو ہے لیکن ابھی بھی ایک بات جو کلیر ہے رضی صاحب جو نظام حکومت چلا رہا ہے میں تو سمجھا تھا کہ نظام حسنی چلا رہا ہے چلیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی جناب نیاء شباز شریف صاحب اس جگہ پہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں جہاں پہ کہ مولانا انہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں بلاول صاحب دو دوہ کھڑے ہو کے چلے گئے ہیں لیکن وہ بھی ابھی تک دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں مارچ کے لیے وہ تیار تھے مجھے ایک چیز جو سمجھ نہیں آتی ہو یہ ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں صرف تین بڑی جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان تین کے بغیر اسمبلی سے چل نہیں سکتی کیونکہ یہی دو ہیں نہ مسلم لیگ نون استعفہ دینے کو تیار ہے نہ پیپلز پارٹی استعفہ دینا چاہتی ہے کوئی بھی وہاں پہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ان دونوں کے ساتھ کون ساتھ میں جڑے گا وہ ایک سوچنے کی بات ہے کیونکہ یہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کے اوپر کنسیڈ کر گئے ہیں نہیں نہیں اگر یہ کوشش کرنے کی بات ہو یہ آپشن ایک چل رہا ہے ایک آپشن چل رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے گی حلانہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں تو 183 اور 158 تو دیکھیں فرق تو جو ہے وہ پچیس ووٹوں کا ہے صحیح ایک چھوٹا فرق تو نہیں ہے اچھا خاصا فرق یہ الگ بات ہے بارہ ووٹوں پر سے ادھر ہونے آپ کہاں ہی تیرہ ووٹ تیرہ ووٹ نہیں ایک ووٹ بھی جمہوریت میں بہت ہوتا ہے یہ تو تیرہ ووٹ ہے ایک ووٹ بھی پاس کرنا کیونکہ ابھی تک انہوں نے بجٹ بھی پاس کرایا ہے اور سینٹ میں بھی ہرایا ہے دوسرے اپنے مخالفین کو اب اس دھرنے کے بعد موجودہ مارچ کے بعد مولانا کے اس پرجوش خطابات کے بعد حکومت موجودہ کتنی پیچھے جاتی گئی ہے کتنی خوف زدہ ہے میرا خیال ہے کہ نومبر کے چوتھے ہفتے کا انتظار کرنے سب چیزیں کلیر ہونے گی قاضی صاحب میاں نواز شریف آج چلے گئے جاتی عمرہ میں جاتی عمرہ میں بیٹھا نواز شریف زیادہ مولانا فضل الرمان کے لیے سپورٹیو ہو سکتا ہے یا سروسیس آسپیٹل میں بیٹھا ہوا میرا خیال میں دیکھیں ارزی صاحب بہت مہربانی بہت شکریہ ایک تو آپ نے یاد کی آبنے دنوں بعد میں آزر ہوں میرے لیے عزاز ہے آپ کے پاس بیٹھنا آپ مساتذہ میں سے اور میرے مزرگ اکبر جناب قبلہ شریف دین صاحب تشریف فرمائے ارزی یہ ہے کہ دیکھیں یہ قومی مسئلہ ہے کون سا پہلے تو اس کے تقابل میں شریف دین صاحب قومی مسئلہ ہے وہ تو ہیں ہی وہ ہیں ہی وہ ان کے لیے پچھنا ہے سیار جن سے جو میں ان کو دیکھ رہا ہوں کرتے ہوئے آج آپ نے دیکھا نہیں میرے آج میں سے جو پریفیس دیا میں نے اسے ٹون برلی ہوئی انہوں نے آج میں اتنی چڑھائی کیا کہ اپردار بولے میں نہیں میرے بزرگ ہیں میں عزت کرتا ہوں میرے گھر کے بزرگ ہیں گھر کا رشتہ ہے ارزی یہ ہے سر کہ اس وقت حالات کیا ہیں ملک کے پہ لیند پہ بات کر لیں میرے خیال میں لیکن نا آپ مولانا فضل الرمان صاحب کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی انڈیموکریٹک نون ٹاکٹیکل اپروچ لے کے چل رہے ہیں تو میں تو کہہ سکتا ہوں شیاب الدین صاحب بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کیا عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے ایک سو چبیس دن اس ملک کے ساتھ کیا اور جس طرح کیا اور جن الفاظ میں کیا کم از کم معاشرتی طور پر تو واقعتاً یہ دھرنا اسے بہت زیادہ محذب اور بہت زیادہ جمہوری نظر آ رہا ہے سب سے تعداد کا تو تعلق ہے ہی نہیں کوئی تقابل ہی نہیں ہے عرض یہ ہے کہ جب آپ نے ایک بات لکھ دی کانسٹویشن میں کہ آپ کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ آپ اتجاج کریں تو بہت سارے میرے انکر دوست میرے بھائیوں کی طرح ہیں میری بہت دوستی سب کے ساتھ سب کو سنتا ہوں وہ ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ دھرنوں کے ذریعے حکومت نہیں جانی چاہیے بھئی اگر یہ بات ہے تو کانسٹویشن میں ایک پارٹ لکھ کے لکھ دیں کہ دھرنے جو ہیں وان کانسٹویشن ہیں صحیح اور جلوس کر رہا ہے جو ہے وان کانسٹویشن ہیں تو بات خطب ہو جائے گی اور فنڈمنٹل رائٹس کے اس سسٹم سے بھی اس کو نکال کے باہر پھینک دیں تو پھر تو یہ بات درست ہے کیا لبنان میں یہ نہیں ہوا پرسو بلکل کیا چلی میں کیا ہو رہا ہے کیا دس بیس پچیس لاکھ آدمی اگر کٹا ہو گئی کہے اور تیسری بات رجی صاحب بڑی انفوچنیٹ بات ہے دیکھیں ہم پولیٹیکل مچورٹی ثابت کرتے کرتے ہم کچھ حدود و قیود کو کراس کر جاتے ہیں ٹھیک ہو گئے عرض صرف یہ ہے کہ کیا ایک شخص جس کو اس ملک میں لیا گیا اقتدار ملا اس کو میں نہیں کہا تھا کہ اس کو کس طرح ملا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایک سال میں اس نے اس ملکی معاشی معاشرتی فورن پولیسی کا جو حشر کر دیا کیا ستر برس میں آپ نے یہ کچھ دیکھا تھا کیا اس ملک میں کبھی دو سو روپے کلو سبزمیرچ سنی تھی آپ نے چلیے چلیے ایس پروجیکٹس آج اناؤنس کر رہا تھے کل ایک بیٹھ کے ان کے حماد حضر صاحب وہ انیس کے انیس پروجیکٹ پشلی حکومت کے آپ نے تختیاں لگا آپ کر کے رہے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا تو بھئی آپ معذرت کر لیں کسی اور سے پوچھ لیں اور جو آفر زداری صاحب بلاول بھٹو نے اور شہباز شریف صاحب نے ان کو دی تھی وہ بڑی پوٹنٹ تھی کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں آئیے اس ملک کو لے کے آگے چلیے آپ نے وہی گا لیا دیتی ان کو بلکل ٹھیک ہے اور کل بھی دے رہے ہیں آپ آپ دیکھیں یہ آپ ایکنومکس کے مضبط ساتھا میں سے ہیں آپ کا سبجکٹ ہے آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا میکرو ایکنومک انٹیگیٹر کیا پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے بلکل ہے اور اگر پولٹیکل سٹیبلٹی ہے تو کیا وہ سٹیبلٹی لانے کی کوئی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ چلیے ہم واپس آتے ہیں دھرنے پہ مولانا کا جو ہے مولانا کے کرٹیک کہہ رہے ہیں کہ جی دھرنہ تو نکام ہو گئے اس نے کس طرح مولانا تو استیفہ مل رہا ہے ناکومر جاری ان کو ایک سو چھویس دن میں مل گیا تھا میں ارض کر رہا ہوں اب نکام جو شخص قرار دیا جا رہا ہے وہ ہنستا کھیلتا کھل کھلاتا روزانہ آ جاتا ہے دیکھے سر دھرنہ تو کامیاب ہیں ان کے چہرے آپ نے دیکھیں دھرنہ تو اس دن ہی مذاکرہ تھی دھرنہ دھرنہ کامیاب ہو گیا تھا مسلمی جنون کہا تھا ہاں یہ میرا سوال ہے اور یہ میں بھی سوال کر رہا ہوں کہ مسلمی جنون کہاں تھی آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی تو میں نے اس لئے اس کو ویل لیفٹ کر دیا کیونکہ میری بڑی سیریس ریزیویشن ہے اس بات پہ کہ آپ کا جو قائد ہے وہ خط لکھ 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 لوگوں کو کہہ رہا ہے اور آپ کو مطلب آپ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں علم آ رہا وہ اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں یا نہیں یہ بھی ایک قویسٹن ہے اس قویسٹن کا جواب تو کوئی ان سے تعلق رکھنے والا ہی دے سکتا ہے میں تو بات بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں چودری صاحبان بھی بڑے ایکٹیو ہیں تو اگر یہ دھرنہ جو ہے یہ ناکام و نامراد ہو گیا ہے تو چودری صاحبان جو ہیں وہ کیا فیس سیونگ دینا چاہ رہے مولانا کو تو مولانا فیس سیونگ پر اتنے خوش ہو رہے میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کل بھی کئی دوستوں کو بڑی بری لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کون جائے گا میں نے کہا وقت بتائے گا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کس نے کہا ہے ناکام ہو گئے ہیں کیسے کہا ہے اور مجھے ایک بات تائیں جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے پاک فوج کے ترجمان کی اس کے بعد جو لیوریج ہے وہ کس کے پاس ہے اور جو کہہ رہے تھے مسلسل کہ لائیں جی فوج کو سامنے کھڑا کریں لے آئیں جی فوج ہی ان کو قابو کر سکتی ہے وہ وزیر آج کہاں پہ کھڑے ہیں میں نے کل یہ بات کہی تھی میں نے پہلے دن جیسے دن یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی میں نے اس پر بھی کہہ رہی تھا حالانکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے رسک لینا میں نے نا صرف اپنا یہ انیلسز تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ ذرا جلدی ہو گئی اور نہیں ہونی چاہیے تھی اور آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے آپ نے کہا تھا ہمارے پروگرام میں آپ نے یہ بات آن ریکارڈ کہی تھی کہ یہ تھوڑی سی جلدی ہو گئی وہ بلکل ہے موجود اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے یام صاحب کی فوج ہے یہ سنٹر آف گریوٹی ہے اس کو ایکسپوز کرنا فرنٹ پہ لانا کسی انٹرنل میٹر کے اوپر یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے یہ صرف عمران خان کی حکومت میں نہیں ہے ہم کہتے ہم نے نواز شیف کی گورنمنٹ میں کہا تھا ہاں انسرجنسی تھی مجبوری تھی فوج نے لڑائی لڑی انٹرنل بھی لڑی لیکن اب ہر معاملے میں تو تنہا لے کے آئے گورنمنٹ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے میں نے ایک بات کہی تھی کہ شیلڈ ہے درمیان میں سے اور وہ خود ہی ہٹ گئی ہے پرے اور اس نے یہ غلط کیا ہے اور جو مولانا نے کیا یہ اس سے بڑا جرم ہے لیکن دیکھیں ریزان صاحب مولان صاحب کی ریسپی بڑی سٹرونگ ہے اور ریسپی اتنی سٹرونگ ہے یہ جو عرسلان صاحب نے ڈالا بلکل ان کی ایک دن میں تین ملاقاتیں ہوئیں اور تین ملاقاتوں میں بھی فائنلی پھر یہ تیع ہوا کہ چوزی برادران جو ہیں وہ جا کے ملاقات کریں گے عمران خان صاحب سے اور اس کے اوپر بات کریں گے تو مولانا صاحب کی ریسپی صرف ایک استیفہ نہیں ہے وہ پورا ایک ان کے پاس جو ریسٹرونگ کا پورا ایک موڈل ہے اور اس کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں کوئی ایسے مو اٹھا کے تھوڑی آگئے اسلامباد کے اندر اچھا پھر جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی مولانا فارغ ہو گیا ہے مولانا بڑا پرشان ہے ایک دن مولانا صاحب پرشان ہوئے ہیں اور وہ میں نے آپ نے پروگرام کے اندر بھی ذکر کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی اور ان کا یہ جو لوگ ادھر ادھر سے اینکر شینکر مارے الزامات لگا رہے تھے جی اس کے پیچھے انڈیا ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے اور وہ جو کچھ ہیں وہ خود ہی ہیں یا ان کا جو ایجنڈا ہے بڑا سول اور وہ پاکستان کے لیے ہے اور اس کے اوپر وہ قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لوگوں کو اور اب اس کا آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آج گورنمنٹ بہت بیک فوٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے جتنی انہوں نے بے وکوفیاں کی تھی وہ ساری کی ساری گلے پڑ چکی ہوئی ہیں اور مولانا تمام طرح نامسائد احلات کے باوجود کیونکہ وہاں پہ کوئی رضوان صاحب رات کی بڑی صورتحال خراب تھی میں نے پہلی دفعہ مولانا کے اوپر اس سارے پروسس کے اندر بڑی کھل کر تنقیل کی کہ بھئی ورکر جو ہے بھوکہ مار رہا ہے وہاں پہ بیچارے یہ پاکستانی ہیں نا تو پھر کل لوگوں نے وہاں پہ کھانا اور ان کو چیزیں پہنچانی شروع کر دیں جو ہے وہ اس سردی کے اندر رات کو بارش ہو گئی اور اس سارے معاملات کے باوجود مولانا صاحب جو ہے وہ بڑے اپنے اہداف کے قریب ہیں شاید وہ اس طرح لوگوں کو نظر نہ آئے کہ جی کیا سے کیا ہو گیا ہے اور جنگل میں منگل نہ ہو لیکن وہ کافی اہداف اپنے سارے کے سارے نہ لے کر گئے تو کافی اہداف پورے کر کے جائیں گے یعنی مولانا اپنے تقریباً 50% سے زائد اہداف سے کو آپ سمجھتے ہیں میں ایک میٹنگ کا صرف آپ کو ایک جملہ بتا دیتا ہوں رضوان رعی صاحب پرائم نیسٹر کی ایک میٹنگ کا ایک جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوٹ ان کوٹ جی انہوں نے کہا کہ تین مہینوں میں کچھ کر لو اوکے چلیں ٹھیک ہے تین مہینوں میں کچھ کر سکتے ہو تو کچھ کر لو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ بھئی تین مہینے میں کچھ کر سکتے ہو تو کر لو چلیں ٹھیک ہے میرا خل تین مہینے آپ نے میں ایک جملہ کوٹ کیا ہے میں نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہے میں نے نہیں تین مہینے کا وقت دیا میں کہہ رہا ہوں میں وقت دینے والا کون ہے میں دو ٹک ایک ساپی ہوں میں ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں میٹنگ کا کہ تین مہینے میں کچھ ہو سکتا ہے تو کر لو اپنے بندوں کو میں خطرناک سوال پوچھنے لگا ہوں جو پرسلان بٹی صاحب کیونکہ بہت بہتات آدمی ہیں باخبر بھی ہیں بٹی صاحب جو ایک جوہری تبدیلی اور فرق آپ کو نظر آیا ہوگا جو فوج کے ترجمان کا پہلا بیان تھا اور دوسرا ان دونوں کے اندر آپ کو ایک فرق نظر آیا ہے ٹھیک میرا خیال یہ ہے کہ دراصل یہی ہمارے ایک قومی ادارے سے کہ ان کے بارے میں جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے مخصف قسم کے چیزیں ڈرائیو کر رہے تھے پہلے والے سٹیٹ میں سے تو انہوں نے کلیریفائی کیا کہ وہی آر این نیشنل انسٹیوشن اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استبال نہ کیا جائے گوئنگ فوروڈ اگر بھٹی صاحب آپ کے جو ہم منصب ہیں اسلام آباد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اپنی جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے قریب ہیں تو میرے لیے تو یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ مولانا کے ٹارگٹس جو ہیں وہ تو بڑے خوفناک ہیں بھٹی صاحب بلکل ٹھیک آپ نے کہا ہے اور بھٹی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں جتنے پروگرام جتنی چیزیں جتنی خبریں آلی جی کہ مولانا صاحب کا دھرنا فارق ہو گیا مولانا صاحب دو دن میں اٹھ رہے ہیں کل پروگرامز اگر آپ دیکھ لیں بہت بڑے بڑے چینلز جن کو دعویٰ ہیں ہمارے پیچھے لوگ چلتے ہیں ان کا کہتا جی کہ آندہ چوبیس گھنٹے کے اندر دھرنا یا چھتیس گھنٹے میں دھرنا وائنڈ اپ ہو جائے گا وہ چھتیس گھنٹے بھی گزر گئے چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں چھتیس گھنٹے بھی گزر جائیں گے چار دن دھرنا ایکسٹینڈ ہو گیا ان کے لیے یہ خبر ہے شاید دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی سیاسی لوگ تو ہیں نہیں ہیں وہ عقیدت میں بیٹھے میں ہیں اور عقیدت میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا there is no point of return ہوتا ہے پھر آپ کا return تب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو leader ہے یا peer ہے یا leader ہے وہ آپ کو کہے گے جی آپ اٹھ جائیں وہ اٹھے گا یا قائد کہ لیں چلیں قائد ملت کہ لیں وہ اٹھے گا اب ہم سارے جو ہیں یہاں پہ بیٹھے سوڈیوز کے اندر بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کے بارے میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہاں پہ چھتیس گھنٹے میں تین ملاقاتیں چودری پرویز علیہ صاحب کی ہوئی ہیں بالکل ہوئی ہیں اس میں اچھی باتیں بھی آئی ہیں اس میں کچھ بری باتیں بھی آئی ہیں اب میں نے آپ کو گزشتہ روز یہ بہت واضح مثال دی تھی کہ کہا یہ گیا تھا اور فیصلہ ہی ہوا تھا رہی صاحب کہ اس میٹنگ کی بات باہر نہیں جائے گی وہ میٹنگ بات میں ختم ہوئی وہ بات پہلے باہر آگئی اب ان کی سیکریسی کا یہ حالت ہے آپ ایک بات ذہن نے بٹھا لے میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں بلکہ میں عرض کر رہا ہوں بڑے مدبانہ گزارش ہے میری میں چلیں جی میں فرما لیتا ہوں کہ مولانا صاحب اپنا حدف یا اپنا کچھ نہ کچھ اچیب کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے اب تک کچھ اچیب نہیں کیا مولانا نے بہت کچھ اچیب کر لیا ہے دیکھیں اپنی ذات کے حوالے سے بہت کچھ اچیب کر لیا اپنی ذات کے نہیں اپنی پولٹکس کے حوالے سے ان کی دیکھیں لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اتنا بڑا مجمعہ تک پاکستان میں نہیں ہوا اور اتنا منظم اور اتنا تمیزدار اور کوئی چیز وہاں پہ انہوں نے ٹوڑی کسی کو تنگ نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا زبردستی اگر آپ میٹرو بس بند کر دیں گے تو میں اس کا الزام یا اس کا بلیم جو ہے مولانا صاحب پر نہیں دے رہا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے میٹرو بس اس کے بعد وہاں سے پانچ سو میٹر دور ہے اور وہاں سے ساری کی ساری وہ انڈرکراؤنگ گزر جاتی ہے اب مولانا صاحب کی جو بات آپ نے کی ہے کہ آپ نے فوج کی بات کی فوج میری بھی وہی ہے فوج آپ کی بھی وہی ہے اور وہ پاکستان کی فوج ہے ہم ہر چیز میں اس کو اس طرح دسیر لیتے ہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا ادھر آ یہ نہیں ہونا چاہیے ان کا کیا تعلق ہے وہ بچارے پھسے پڑے ہیں مشرقی سرکتوں پر وہ انگیجڈ ہیں مغربی سردیں آپ کی جو ہے وہ انگیجڈ ہیں روزانہ اخوانستان کو شرارت کرتا ہے کبھی انڈیا شرارت کر دیتا ہے ان کو وہاں سے فرصت نہیں ہے آپ کہ جی وہ آئیں گے تو یہ معاملہ بھائی آپ ووٹ لے کر آئے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ڈیڑھ دو کروڑ تین کروڑ پانچ کروڑ دیس کروڑ ووٹ لیا ہے تو بھائی وہ ووٹر سے کہے نا کہ وہ نکلے اور ان کو منع کر لے ووٹر منع کر سکتا ہے کیسے نہیں کر سکتا ووٹر اب مولانا صاحب جو ہے میں یہ کتن نہیں کہہ رہا کہ وہاں جا کے لڑنا یہ آتھا پائی کر لیں انہوں نے بھی کیا نا یہ کام مولانا صاحب بھی ووٹر ہی لے گیا ہے نا یہ کہیں نا کہیں تو ووٹر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں تو جو ووٹر ان کا ہے پی ٹی آئی کا وہ صرف لفظی گولہ باری کے اوپر بلیف کرتا ہے اس میں آپ ساڑھے سن میں بار بار وہ ٹیم یوز کرتا ہوں ساڑھے سن تالیس وزیر وہ وہی ہیں آج بھی فردوس عاشق امان صاحب آپ پھر مولانا پہ چڑھائی کر رہی تھی آپ کے فیصل فاوڈا صاحب وہ بھی چڑھائی کر رہے تھے ایک وہ اپنے عثمان دار صاحب ہے وہ چڑھائی کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ معاونے خصوصی جو ہیں اس کے علاوہ جو معاونین ہیں ان کا کیا کام ہے جب عمران خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے نہیں بولنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گرپ اپنے لوگوں پر بھی کمزور ہے کہ نزدیک ضرور پہنچ گئے ہیں اچیف کا میں بھی نہیں کہا رہا لیکن جو یہ باتیں تھی نا کہ جی مولانا صاحب گئے مولانا صاحب او گئے جے مولانا صاحب نے جو جتنا او گئے جے مولانا صاحب نے سارے کا سارا الٹا گیا اکومت پر ڈال دیا ہے کہ او گئی جے او گئی جے یہ ہو رہا ہے شہر بدین صاحب آج سیکری جنرل پی ایم ایل این کے جو تھے ہیں بلکہ کہ ڈاکٹر پروفیسر احسن اقبال صاحب احتمام کے ساتھ وہاں میں پہنچے انہوں نے حاضری لگائی اور اپنی حاضری کو بقاعدہ ریجسٹر بھی کروایا کہ میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں میاں نواز شریف کے جاتی ہوں میرا شیفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی مصمت تبدیلی ہے پی ایم ایل این کی پولیسی میں مجھے نظر آئی ہے ویسے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ہما وقت موجود ہوتے ہیں کیا مسلم علی قنون یہ سمجھ کے کہ جناب اب یہ اپنے مقاصد کی طرف جو ہے وہ قریب کسکتا جا رہا ہے تو وہ بیگی بیلی ساتھ ساتھ ہیں پریسی صاحب میں مذہب کے ساتھ میں کہ خواجہ عاصف صاحب جو ہے عج مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور بقاعدہ ملاقات ہوئی ہے آگے آپ شویف صاحب خواجہ عاصف تو وہاں پہلے بھی ہو کے آئے تھے پہلے دن ملاقات وہاں پہ ہے آج بھی لیکن وہ کنٹینر پہ بھی دبا جا چکے ہیں خطاب بھی کر چکے ہیں ایسے نے قبال صاحب کا وہاں جانا اب آپ نے دو چیزیں گربڑ کر دی ہیں کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم علی نون کے ساتھ ڈیل یا ڈھیل دی جا رہی ہے نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں دیل کی لفظ کہہ رہا ایک منٹہ رہا ہے پہلے والے میں تمہارا کہہ رہا اس طرح نہیں آپ نے کیا دیا تو کہہ لیا جن کا ذاتی خیال آئی ہے نہیں نہیں میں کہا جانا ہے میں نے اپنے بات نہیں کہی نہیں آپ ایسا کہہ رہے ہیں کچھ معاملہ تیہ ہو رہے ہیں چلیں معاملہ تیہ ہو گئے تھے چلیں رضیز آپ پہ کہنا ٹھیک ہے کہ کچھ معاملہ تیہ ہو گئے ہیں لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کے وہاں پہنچتے ہی یہ معاملہ دوسرا روکہ تیار کرتے ہیں تو کیا اس کے جواب میں جو معاملہ تیہ ہوئے تھے وہ خراب نہیں ہوں گے بلکل ہوں گے بلکل ہوں گے پھر اس کا دیکھ لیچے ٹھیک ہے ابھی تو بہت سارے اندر ہیں نہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ تیہ ہی نہیں ہوئے نہیں ایسا نہیں لگتا اچھا یہ تو نہیں لگتا کہ معاملہ تیہ نہیں ہوئے گوئنگ فارورڈ یہ تو لگ رہا تھا کہ معاملہ تیہ ہوئے ہیں اس طرح کے معاملات میں چاچو جو کنسیڈ کرنا ہوتا ہے وہ حکومت نہیں کرنا ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس تو کنسیڈ کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے ہے ہی کچھ نہیں وہ تو جان ہتھیلی پہ آگے ہوتے ہیں حکومت جو ہے جان دیکھیں وہ ایک سو چھپیس دن کا دھرنا بھی تو وہ بھی جان ہتھیلی پہ رکھے گیا بلکل ٹھیک ہے اس وقت جو آج حکومت باتیں کر رہی ہے اس وقت یہی صحیح ہے اگر اچھے تو اس کو اکرمت کر رہے ہیں مولانا مولانا بڑے زیر سیاستدان ہے ان کا تیس پہتیس مولانا نواب زیادہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہر حکومت میں ہوتا ہے یہ کیا کمال ہے سینئر سیاستدان کو کشمال ہے ہر حکومت نواب زیادہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی آدمی اکٹھا کر پایا کسی کو وہ مولانا فضل ہمارے بھائی کٹھا کہا ہونے ہیں اس کے پیراہے میں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کٹھے کر پایا شباز شریف صاحب پہلے کتاب کر کے چاہتے ہیں اور اس کے بعد وقفے کے بعد ملاوانا تھا یہ کنجنرے میں کٹھے نہیں ہوتا ہے یہ سب نے وہ تقریم کی بٹی صاحب نو پاٹیوں کا ذکر نہیں ہوتا کٹھا کٹھا ہونا تب ہوتا ہے جب آپ کٹھے کڑے ہوتا ہے بٹی صاحب بٹی صاحب رضوان صاحب رضوان صاحب میں دوستوں کی مشکل آسان کر دیتا ہوں دیکھیں اس سارے پرجیکٹ کے اندر سے پی ایم ایم گولڈن شیک اینڈ لے کے علاق ہو چکی ہے وہ آئیں وہ جائیں یہ گولڈن شیک اینڈ لے چکے ہیں یہ گولڈن شیک اینڈ لے چکے ہیں آپ لکھ لیں یہ میری بات یہ گولڈن شیک اینڈ لے چکے ہیں ایسر اکبال صاحب کیا چکے جاتے پائے جاتے ہیں یہ گولڈن شیک اینڈ لے کے فارغ ہو چکے ہیں آپ ان کو مزید برات جتنی مل گئی مل گئی آگے چلے یہ اب وہاں پہ آئیں یہ نہ آئیں یہ ان سے فرق نہیں پڑتا یہ وہاں آنے یا نہ آنے سے دیکھیں جہاں تک چلیے ہم اس مولانا کو پاس کس نے دیا ہے اگر ڈی کے اندر ہیں وہ اور بال ان کے پاس ہے اور اب ان کی ایک ہٹ جو ہے وہ گول کر سکتی ہے تو مولانا کو یہ پاس کس نے دیا یہ بریک کے بعد ہم جاری رکھیں گے لیکن فیلحال پروگرام میں وقفہ ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے میں بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ مولانا ڈی میں ہیں اور مولانا ڈی میں ہیں اور ان کے پاس بال ان کے پاس ہے اور اب انہوں نے گول کرنا ہے گول بس بھی ہو سکتا ہے ویسے گول کی پر جو ہے اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں کہ مولانا کے ہاتھ ہے مولانا جو ہیں ان کو کسی نے پاس دیا ہے قادری صاحب یا وہ سکھر سے اپنا بال خود ڈریبل کرتے ہوئے لائے ہیں ایک تو میں آپ کو واضح طور پہرز کر دوں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو پہلے دن سٹانس تھا نا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے دن ہی سب اپوزیشن کو کٹھا کر لیا تھا کہ پیاسٹی کیپیبلیٹی پولٹیکل ویل جو شخصی ہے وہ ایک ٹرین پولٹیکل ورکر ہے اور دو پشتوں سے تین پشتوں سے ہے بالکل ہے تیس سال ہوگا ان کو پولٹیکس کرتے ہیں وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ وہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں میں نے کہا بھائی وہ ہرے کی ضرورت بن جاتے ہیں اس لئے حکومت میں ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ کھیلتے ہی نہیں ہیں آپ نے ابھی کہا کہ وہ کہا وہ پہلے دن کہہ رہے تھے کہ اس طریقے دے دے اور یہ کام ختم کر دیں آدھے ہیں آپ کو بالکل اور اس دن سے انہوں نے ان کو سندھیدہ نہیں لیا کسی نہیں باقی پولٹیکل پارٹیز نے نہیں لیا تمام پولٹیکل پارٹیز کو اس سو کالڈ اتصاب کی وجہ سے جو یقیناً یک طرفہ ہے اور جو جس میں سے بدلے کی اور انتقام کی بھو آ رہی ہے واضح طور پر وہ ان کو اس نہجبے لے آیا اور مولانا کو پتا تھا کہ یہ آئیں گے اور مولانا اس دن کے لیے پچھلے آٹھ ماہ سے اپنے بلین بارچز کر رہے تھے تیاری کر رہے تھے اگر وہ تیاری نہ کر رہے ہوتے تو پھر وہ اس کپیسٹی میں نہ ہوتے کہ ان کو لیڈ کریں دیکھے نا پولٹیکل کا ورکر میں ہوں میں نے بھی کوئی دنیا میں دیکھا ہے پہلے دن سے میری نظر تھی اس ایکس میں کیونکہ میں جانتا ہوں میں ان کو جانتا ہوں کہ کتے وہ زیر ایک سیاستدان اور کس طرح وہ شطرنج کی طرح پولٹیکس کھیلتے ہیں اور جو وہ عمل کرتے ہیں اس کی پندرہ بیس چالوں کے بعد پتا لگتا کہ وہ پہلی بات کیا تھی تو یہی تو اکل مند سیاست سیاستدان کا کام ہے اور مولانا فضل الرمان اس کا صرف ایک پروریم ہے کہ اگر وہ مولانا نے ساتھ دن لگا ہوتا اور صرف فضل الرمان ہوتا تو آج وہ شاہد اس کے پیسٹی میں بھی نہ ہوتے اور لوگ بھی اس طرح ان کے ساتھ نہ ہوتے لیکن ویسے اریجنلی از اپولٹیکل مینجر he would have been an asset to this nation but the problem is اور دیکھیں کہ ان کا اداروں کے ساتھ کس طرح وہ پچھلے پانچ دن سے جو ہے وہ جا آ رہے ہیں اور کبھی کچھ کر رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں اور پھر وہاں سے بھی یہ آواز آگئی کہ واقعاً وہ ایک چینر سیاستدان ہے اور محب وطن ہے وہ یہ اب دیکھ رہا ہے وہ کہہ بھی کہے اور کہا بھی نہیں تو عرض یہ ہے رضی صاحب کہ یہ مولانا کو انڈر ایسٹمیٹ کر رہے تھے ہمارے بہت سارے جو انکر حضرات ہیں بہت سارے جنرلسٹ ہیں کیونکہ ان کا جنرلزم جنرلسٹ کا اتنا انٹر ریاکشن نہیں ہے ٹی وی پروگرامز نہیں کرتے ہیں اور آج بھی وہ تمام کارڈ اپنی چھاتی کے ساتھ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں مغفور حیدری صاحب کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کرنا چاہے ہیں تو یہ کتنی بڑی ہے کہ بہت عمل ہے نا آپ اس کو مزاق میں نہ ڈالیں اب آپ دیکھیں کہ اس شخص نے جس طرح کنسیڈ کیا کچھ چیزوں پہ اور پھر ان چیزوں پہ دوبارہ آج وہ ہیں اور پھر انہوں نے اس کے بعد سرات کو کنسیڈ کر دیا ہے یہ کوئی آسان کام ہے کیا آپ کے پاس اتنے الفاظ ہیں کہ آپ ایک جملہ کہیں اس جملہ کی نفی کریں اگلے الفاظ میں اور پھر اس طرح کے لئے الفاظ میں اس کو دوبارہ اس کی تحصیح کر کے لوگوں کو کنونس کر رہا ہے کہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا وہ درست ہے چاچو آپ بتائیں let's be very fair with this آپ بتائیں he is a very he is a very strong political leader strong headed strong nerves and strong headed strong nerve نہیں اور وہ چال بڑی خوبصورت چلتے ہیں صحیح وہ drawing room میں بھی politics بہت خوبصورت کرتے ہیں صحیح اور ان کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیکھے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی شریٹ پاور کی فورس ہے بلکل ٹھیک ہے اور تو پیچھے اور کیا چاہی ہوتا ہے جی شہر صاحب نہیں اور سیاست کے لئے کیا چاہی ہوتا ہے حضرت آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف دونوں کو اکٹھا پکار دینا یہ بھی تو سیاست ہے نہیں نہیں پاندھی لے نا ان کو پیچھے چل رہا ہے آپ نے یار they are walking behind yes yes یہ حالات کی نہیں ہے حالات کی صدم ضریفی ہے کہ میاں نواز شریف نے حصر کیسے نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب جیل میں مریم بی بی جیل میں یوسف عباس جیل میں حمزہ شباز جیل میں رانہ صلی اللہ جیل میں شاہد خکار نباسی جیل میں وہ کیا کریں گے وہ تو کسی کے بھی پیچھے لگ جائیں گے تو مولانا تھے یہ تو اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب جیل میں فریال تالپور بھی آپ کے سابق پوزیشن لیڈر بھی سیند اسمبلی کے سپیکر بھی ایک بندہ ہے دونوں پارٹیوں کے داشت داشت پندرہ پندرہ آدمی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں برانہ پہ آرہے ہیں وہ نکلنا چاہیے تھا لیکن نکل نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے پسے ہوئے ہیں یہی بات ہے اس کا اس بات سے تقابل نہیں ہے مولانا پہ واپس آئے ہیں تو قانون ثابت کرے گا آپ نے میں نے تو نہیں کر رہی قانون نہیں ثابت کرنا لیکن ہمارا قانون وہاں ڈھیلا ہے مادرت کے ساتھ صحیح جلے واپس آئے مولانا پہ میں تہائی سینئر جائزہ کوئی اس کال پٹھا تھا آپ کی آپ کی ہمارا قانون بدقسمتی سے موم کی ناک ہے اچھا جائز نے کہا مجھے اب میں اس کو کیا کہوں آپ کو نہیں وہ تو ہے ہم فیصلہ دیکھتے ہیں ادھر کا اور ادھر کا دونوں طرف کے فیصلے آتے ہیں بلکو ٹھیک یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے ہر جج جو فیصلہ دیتا ہے اس کے دے حاک میں دلائل بھی دیتا ہے میریٹ میریٹ ثابت کرتا ہے فیصلے پر دسکشن تو لازمی ہے کیونکہ اگر فیصلوں پر دسکشن نہ ہوتی تو سیول کورٹ کے فیصلے فائنالٹی ٹین کر رہتے ہیں سیشن کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہی ضرورتی نہیں بلکو ٹھیک وہ بنے ہی اس لیے ہیں کہ اگر کسی کوئے تھے تو اس فیصلے پر تو کسی آت ہے فیصلے کے بعد فیصلے کے بعد فیصلے کے بعد ہی ہے نا فیصلے پر کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں نہیں فیصلے کے بعد وہ ہی میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہوگے واپس آئے مولانا کے اوپر حمد صاحب کی بات مولانا چاچو آپ بھی جنرلسٹ ہیں ہیں اتنار صاحب نے صحافت کی ہے مسنگ پرسن کا آپ تذکرہ نہیں کر سکتے تھے مولانا نے اس کے اوپر بقاعدہ اپنی تقریر کا ایک حصہ مخصوص کیا اور بڑے دھرلے سے کیا کہ اپوزیشن کی کسی پارٹی نے آئی تک وہ الفاظ پارلیمنٹ میں رہا نہیں کیا ابھی کچھ جو انہوں نے وہاں پہ کیا ایک کچھ چیز ایسی بھی تھی جو کہ چلی نئی ٹی وی پہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں صحیح جو باتیں چل گئی ہیں وہ بھی پہلے دھرنے سے پہلے کہاں چل پا رہی تھی تو ہم سمجھیں کہ مولانا کے دھرنے نے کچھ صافیوں کو بھی ریلیف دلایا پتہ نہیں صافیوں کو ریلیف دلایا کہ نہیں دلایا مولانا کو تو پورا ریلیف ہے مولانا کو تو کوئی پوچھ ہی دینا نہ پیمرہ اس ملک میں موجود ہے جو ہمارے لئے تھی آج کہاں ہے آج پیمرہ نہیں پوچھتی مولانا سے آج یہ نہیں کہا جاتا ٹی ویوں کو کہ ان کے اس جگہ پہ آئے کٹ لگا دیں آج ہمارے لئے کیوں نہیں گائیلنڈا جاری ہوتی کہ جی مولانا کا یہ کوئی نہیں دکھتا جو جاری کروا گیا میں بات کر رہا ہوں ہمارے لئے تو ہے آپ کو یہ نہیں کہا جاتا اس بارے میں بات نہیں کرنا اس بارے میں آگے نہیں جانے دینا اپنے مہمان کو نہیں بولنے دینا اس کوئیسوں نے چھینی ہے چھینی ہے یا جو بھی ہے بہلال وہ جہاں کھڑے ہیں وہ اس جگہ کا ایڈوانٹیج ہے صحیح وہ اس جگہ کا پورا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں جہاں پہ وہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے انہیں پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں عمران کھا جب ایسی ملت باتیں کیا کرتے تھے تب لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ پکواس کر رہے ہیں لیکن اس جگہ کا جو چاہاں یہی کھڑا ہوتا ہے کنٹیجر جہاں کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس دفعہ تو کنٹیجر اسلام آباد سے دور ہے اسلام آباد کے حدود کے اندر ہی ہے لیکن پنڈی سے زیادہ قریب ہے پنڈی سے زیادہ قریب ہے میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا آپ نے کہہ دی بھٹی صاحب اپنے ارسلان بھٹی صاحب میں آخر میں ممتاز بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا کنکلوڈ کرنے کے لیے بھٹی صاحب کیا یہ سپیس مولانا نے واقعی چھینی ہے یا جو ہے مولانا کو عطا ہو گئی ہے کہ چونکہ اب وہ اتنے سارے لوگ لے کے آ گئے ہیں انہوں نے اتنا بڑا مجمع شو کر دیا ہے اور ارگنائزڈ لوگ ارگنائزڈ لوگ جنہیں بہنوں اور ماہوں کی رسپیکٹ کا بھی پتا ہے ہم نے گزشتہ دھرنے کے اندر بچیوں کے ساتھ جو جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے وہ آپ اور میں نے دھرنوں نہیں دھرنے کے ساتھ اس میں جو کچھ ہوتا تھا ایک ہی کا ذکر کریں نہیں کسی نے کہا کہ وہاں پہ پر فیوم کی خوشبو آیا کرتی تھی یہاں پہ اتر کی خوشبو آتی ہے فرق تو اتنا ہے نا جی تو اب اگر یہ دھرنا تو پھر بابرکت ثابت نہ ہوا جی چیکیں آپ نے پہلے بات کیے جی کہ مولانا صاحب کے پاس گیند ہے اور وہ ڈی میں کھڑے ہیں ڈی میں کھڑے ہیں اس گیند کی جو پاسنگ ہوئی ہے نا وہ کئی نا کئی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی کریڈٹ ہے چاہے وہ ہاف لائن سے پیچھے ہی ہے لیکن ان کا کریڈٹ ہے ان کو دے گیند بنا کر دی ہے مولانا صاحب چونکہ سینٹر فاورٹ کی پوزیشن پہ ہیں انہوں نے گول ہی کرنا ہے انہوں نے گول ہی کرنا ہے ان کا ایم یہی ہوتا ہے سینٹر فاورٹ ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ گول کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کدر سے گول کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے اب ہاں پہ اگر معاونین کی زفر موج ہے یا فوج کھڑی ہے وہ جو ان کی معاونین کی فوج ہے یا منسٹروں کی فوج کھڑی ہے ان کو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس میں دو طریقے ہیں ایک تو سٹیٹ شاٹ ہوتی ہے اور سٹیٹ شاٹ آپ کو ڈی میں سے کوئی نہیں لینے دیتا دوسری چاپ ہوتی ہے کہ حاکی تو آپ کی ایسے گھومتی ہے بال ادھر کو نکلتی ایک بڑی امپورٹن بات ہے ان در سیریس نوٹ کہ آپ دیکھیں کہ تمام ایونٹس کورس آف ایونٹس بلکل ایڈنٹیکل ہے آپ کوئی یاد ہے جب یہ نواز شریف صاحب نے جانا تھا تو کس طرح لوگوں کو کنٹمٹ آف کورٹ ہو رہی تھی صحیح ہے وہی روش شروع ہو چکی بھی ہے بلکل ٹھیک یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی لوگ اس کو ایزی پتا کیوں لے رہے ہیں حکومت کو جو نوٹ جا رہی ہے کہ وہاں پہ بتمیزی نہیں ہو رہی گالنگ بلوچ نہیں ہو رہی کوئی جلا دو گرا دو بل جلا دو ٹیکس دے رہے بند کر دو یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ہمیں جینے دو ہمیں جینے دو اس لئے لوگ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شریف لوگ ہیں یہ اس لئے نہیں لے رہے ہیں ان کو میں سب سے گھوم کے آخر میں آپ پہ کنکلول کروں اس میں جو آپ نے کہنا ہے کہ چوب کرے گی ہیں کوئی مولانا کو پلنٹی سٹروک بھی مل سکتا ہے اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار بتا رہا ہوں آپ اس طرف نہیں آ رہے ہیں مولانا صاحب نے جتنا کچھ آجتا ہے کہ انہوں نے حاصل کیا جی انہوں نے وہ چھینہ ہے آپ کی ان کی ضرورت پڑی آپ دیکھ لیں کہ جب وہ چلے نہیں یہاں پہ بٹ حاکی میں جو ووٹ ہوتا ہے گول ہوتا ہے وہ دو انگلیوں سے ہوتا ہے ایک انگلی سے نہیں ہوتا یہاں دو ہی ہوں گی یہاں دو ہی چلنی ہے یہاں دو ہی چلیں گی امپائر کی یہاں پہ جو ہے نا وہ دو ایسے کر کے وہ کرے گا امپائر اور دیفنیٹلی مولانا جو ہے نا جی پوری کوشش میں ہے کہ ڈی کے اندر پہنچ گئے ہیں اور اگلی جو ٹیم ہیں ان کے سامنے اس کو وہ کئی نہ کئی کسی کئی نہ کسی پاؤں پہ ماریں گے کہ ان پرنٹی سٹروگ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن وہ کوشش ان کی یہ ہی ہے آخری بات یہ ہے اس میں کہ مولانا صاحب نے جتنی ازادی ہے اور جتنا کچھ لیا ہے اس میں بہت سارے ہمارے میڈیا کے دوستوں کا بھی بھلا ہوا ہے ہمارا بھی ہوا ہے کہ مولانا صاحب جو بولنا چاہ رہے تھے اپنا پیغام دینا چاہ رہے تھے پوری قوم کو وہ انہوں نے دیا مولانا پہ کوئی قدغن لگانے سے پہلے جنہوں نے لگائی تھی ان کو یہ سوچنا ضرور چاہیے تھا کہ کیا وہ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو دوزار چودہ میں استعمال ہوئی یا ان کا دھرنے میں وہی کچھ ہو رہا تھا جو ماضی میں ہوا ایسی کوئی چیز نہیں تھی بڑے اصحاب سترے سیدھے سیدھے لوگ ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہاں شروع میں انہوں نے دوسرے دن جو تقریر کی انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی کچھ ایسے اداروں پر جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اگلے دن وہ مناسب انہوں نے ریٹریٹ کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ ایک ایشو ہے نا جی صرف ہے کہ مولانا صاحب کو نون سیریس لینے والوں کو انہیں کوشش کی تھی مولانا نے ان کو اتنا سیریس کر دیا کہ اب ان بچاروں کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ فیس سیونگ کہاں سے لیں گے ان کے چینوں سے مسکراہتیں غائب ہو گئی ہیں بھٹی صاحب اپنے ممتاز بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا جو ہیں اگر انہوں نے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان تین دنوں کے اندر ان کے ساتھ بہت امپورٹنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ کافی ساری سپیس انہوں نے حاصل کر لی ہے اور جیسے آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ وہ اس کی طرف جا رہے ہیں لیکن میں موضوع کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں اور آج چونکہ ہمارا دوسرا موضوع جو تھا میاں نواز شریف کی منتقلی بھی جو ہے جاتی عمرہ میں اپنے گھر میں منتقل ہو گئے اپنی صاحب زادی کے ساتھ میاں نواز شریف سرویسٹ ہسپیٹل میں بیٹھا ہوا مولانا کے لیے زیادہ سود مند تھے یا وہ جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے زیادہ سود مند ہوں گے مولانا کے قادر اور موجودہ دھرنے کے حوالے سے رضوان صاحب اللہ اللہ کریں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ پھر وہ نواز شریف کو بیچ میں لے آتے ہیں میں آپ کی اس سے جان چڑھواتا ہوں پھر آپ اس کو بیچ میں بیمار آدمی ہیں یار وہ اس کو ایک طرف رہنے دیں پھر آپ لے آتے ہیں دیکھیں جس نے جتنی منت کی اس نے اس کا پھل پا لیا جو پی ایم 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 نے کیا تھا اس کا وہ گولڈن شیک اینڈ میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے وہ وصول کر چکے ہیں آج ایک وفاقی وزیر نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا دھرنے کا حصہ نہ بننا بھی ڈیل کا حصہ ہے ان کا باہر آنا بھی ایک ڈیل کا حصہ ہے اینیو اس کو چھوڑیں دیکھیں تو مولانا کا حصہ کہاں ہے مولانا کا حصہ کہاں ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا مولانا جو لینے آئے تھے وہ اس کے اوپر ہیں اور اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے اور دیکھیں یہ مسنگ پرسن شیرسن والا جو کیس ہے ریہبلیٹیشن ہو رہی ہے ویسے ہی کافی سارے لوگ وہ چھوڑ دیے گئے ہیں مزید چھوڑ دیے جائیں گے جو لڑنے چلے گئے اب ان کو تو واپس نہیں لائے جا سکتا رہ گئی بات دیکھیں رضوان صاحب ایک چیز بڑی اپورٹنٹ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں ظاہر یہ بات ہے میں جنرل سٹون اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کرتا ہوں کہ یہ نون انٹٹی ہیں یہ نوازشیف اور اس وقت آسفلی زرداری یہ اب اگلے کھیل کے اندر اس طرح سے حصہ دار نہیں ہیں جو اب شروع ہے مولانا کے اس دھرنے سے اور بائی داوے انہوں نے کوئی پاس نہیں دیا مولانا کو آپ یقین کریں کہ مولانا کی بلکل ساری میند جو پیچھے سے وہ ڈربلنگ کر کے بال لارہے تھے وہ لاہور میں انہوں نے اس کو توڑ دیا ادروائز مولانا کئی اور بہت اچھی پوزیشن کے اندر کھڑے ہوتے اور بڑی اچھی جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے لیکن چلیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے جو ان کے نصیب میں تھا وہ انہیں مل گیا جو مولانا کے نصیب میں ہوگا وہ مولانا کو مل جائے گا یہ این مغرب کے وقت روزہ توڑ بیٹھے ہیں یہ این مغرب کے وقت روزہ توڑ بیٹھے ہیں آپ دیکھئے گا جو بلکل یہ این مغرب کے وقت جو بلکل میں دونوں بھی بات کروں یہ این مغرب کے وقت کے اوپر اپنا روزہ توڑ بیٹھے ہیں اور یہ وقت ثابت کرے گا میری بات کو اصر کے وقت روزہ توڑ یعنی کہ اظان ہونے سے ازان ہونے سے زحم قادری صاحب ازان ہونے سے جملہ نوٹ فرمائے قادری صاحب جملہ نوٹ فرمائے کہ مغرب سے کوئی دس منٹ پہلے روزہ توڑ بیٹھے ہیں بلکل یہی بات کی بہت خوبصورت دروسیہ کر دیجئے میں یہی سوال کہ مریم بی بی جو ہیں کیا وہ دھرنے کا چکر لگانا پسند کریں گے دیکھیں جی میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ اس سیچوئیشن میں ایک تو ان کے والد کی تبیہ بھٹی صاحب نے ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اب اس کو آپ جتنا مرضی کروک کرید لے نکلے گا وہی جو انہوں نے کہا ہے عرض یہ ہے کہ یہ ابھی ان کے والد کی طبیعت جو ہے وہ واقعتاً بہت زیادہ خراب ہے اور بیٹیاں باپ سے زیادہ سوسیل ہو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ گئے چل کے گئے کہا نا پی ٹی ای والوں نے بڑی بری بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو خیر ایک تاریخ ہے میری بچپن سے ایک تعلق ہے ساتھ اٹھ دس سال کی عمر سے وہ اتنا سختگیر آدمی ہے کہ اس کو خدا نہ خواستہ وہ شدید ترین علیم بھی ہوگا تو وہ یہ پوٹرہ نہیں کرے گا کہ وہ کبھی بیمار ہے اپنی کمزوری نظار کرتا کبھی کسی نے کیا کر دیا اس کے ساتھ یا کسی عزیز نے کیا کر دیا یہ ایک سپیپرٹ ڈیشو ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت تو اس سیچوئیشن میں ہے کہ وہ کوئی بھی اور کام کریں میاں نواز شریفی علالت اور ان کی صحت کے حوالے سے چاچو گولڈن ہینڈشیک لینے کے بعد بھی تو بندے کو کچھ بکایا جاتی یاد آ جاتے ہیں بھٹی صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے کہ جو ملنا تھا مل گیا نہیں ہو سکتا تو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ملنے کچھ اور کے بھی امیدوار ہو سکتے ہیں ہوں گے کہ نہیں ابھی دیر ہے بہت دیر لگے گی بہت دیر لگے گی بہت دیر لگے گی ٹھیک ہے فولی طور پہ کچھ نہیں ملنے مالا اچھا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب وہ جو مل گیا مل گیا فولی طور پہ کچھ نہیں ملنے مالا ویڈ فور دا بیسٹ ممتاز بیٹی صاحب یہ بھی بتانے کے ملے گا کس کو اچھا ٹھیک ہے ارسلان بیٹی صاحب ارسلان بیٹی صاحب ممتاز بھائی میرے سے مامی ہے ممتاز بھائی ممتاز بھائی میں بھائی شکریّ ارسلان بuv siblings آپ سے ہی آپ سے دیکھیں پاکستان اس میں گین کرے گا اور وہ آج سے آپ نے دیکھنا شروع کر دی ہے کچھ چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں آنے والے جنہوں میں آپ کو پاکستان ون کرتا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جائیں گے انشاءاللہ 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 بٹی صاحب اس وقت اگر یہ دونوں نہیں ہیں بقول بٹی صاحب کے کہ زرداری صاحب نواز شیف سین میں نہیں ہے تو پھر مولانا فضل الرحمن باقی کی لوٹ میں سے سب سے سینئر سیاستدان ہیں اور وہ تو ان کے بچوں کے بچوں کے برابر ہیں بلاول کو لے لیں یا مریم کو لے لیں تو مولانا تو پھر مطلب کے مستقبل کا بڑا پولیٹیکل فگر ہوں گے لیکن اس دھرنے کے بعد ایک بات بڑی واضح ہے کہ مولانا نے یہ شو کر دیا ہے کہ وہ سیاسی طور پر بھی مذہبی طور پر تو وہ پہلے ہی بہت زیادہ سٹرونگ ہوئے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے اس دھرنے سے یہ بات یہ بھی بڑی واضح ہوئی ہے کہ وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ تمام آپ اس ہن جماعتوں کو ایک اٹھا بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد کچھ نہ کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں اور ابھی دیکھیں کہ جو آپ یہ دیکھیں کہ مولانا صاحب وہ بچے نہیں ہیں دونوں میں ہم اس کو بچا نہیں کہتا بلاول اپنی پوری پارٹی چلا رہا ہے مریم نے اپنی والدہ کا الیکشن جس طرح لڑا اور جس طرح اس کے بعد انہوں نے جلسے جلوس کیے وہ انہوں نے بہت اچھے جلسے جلوس کی ہیں مسئلہ ہی آ رہا ہے یہاں پہ ابھی صرف چھوٹا سا ایک ہے کہ لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں پیچھے ہے اور مسلم جنگ نواز کیوں پیچھے ہے جب آپ کے لیڈرشپ آپ کے والد آپ کے بہن آپ کا بھائی جیل میں ہوگا یا کسی کیس میں ہوگا اب کسی بھی اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ بارگین کر سکیں آپ کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اس طرح ان کی تھوڑی سی مجبوریاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائیں جو بھی ہوگا لیکن ہونا وہ چاہیے جو میرے اور آپ کے پاکستان کے لیے بہتر ہو اور ہمارا جو اگر پاکستان ہے تو میں ارسلان بھٹی ہوں آپ رزیوان 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 برنام کئی بھی نہیں ہے زہیم قادری صاحب شعب الدین جاچو ارسلان بھٹی اور جناب امتاز بھٹی صاحب چاروں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرانگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھیں